دوستو جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو نماز کا وقت ہوا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چلو میرے صحابہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو حضرت عمر فاروق ارس کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نماز کہاں پڑھیں گے تو ہمارے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہیں کسی کونے میں پڑھیں گے کیونکہ یہ اسلام کا وہ دور تھا کہ جب کفار کا بہت غلبہ تھا اسلام کا دارہ کار بہت تنگ تھا تو حضرت عمر فاروق ارس کرتے ہیں کہ حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان حضور اگر آج بھی نماز چھپ کر ادا کرنی ہے تو پھر عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ آج ہم نماز کعبات اللہ میں ادا کریں گے تو حضور فرمانے لگے کہ عمر کفار کا بڑا غلبہ ہے لیکن قربان جاؤں عمر فاروق پر حضرت عمر فاروق گھوڑے پر سوار ہوئے اور مکہ کے گلی کوچوں میں با آواز بلند اعلان فرمانے لگے کہ اے مکہ والو آج آو آج عمر محمد عربی کا کلمہ پڑھ کر اس کا غلام بن کر آیا ہے آج ہم نماز کعبات اللہ میں ادا کریں گے اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتین کرنا ہو تو آج عمر کا راستہ روک کر دکھائے اور ادھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا اور تمام صحابہ نے نماز کعبات اللہ میں ادا کے سبحان اللہ